کہتے ہیں فنکار کی جنگی اپنی تو ہوتی ہی ہے لیکن اس کے ہر قدم ہر مومنٹ پر اس کے مدعہ کی بڑی نظر ہوتی ہے اور اگر مدعہ کی نظر میں فنکار کا کوئی ایسا کام آ جائے جو اسے پسند آئے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جیقیناً آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے جیہاں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسے ہی پاکستانی فنکارو کی جنہوں نے اپنے مدعہوں کو نراز کیا سب سے پہلی بات کر لیتے ہیں ماہرہ خان کی اب ماہرہ خان کے بعد ایک اور جانمانی اداکارہ سیگرڈ پیٹی نظر آئے ہیں اب وہ اداکارہ کون ہیں اس سے پہلے اب تک کی سیگرڈ پینے والی اداکاروں کی ایک لسٹ پر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے ہنگامہ کرنے والی ماہرہ خان سیگرڈ پیٹی نظر آئیں جس پر انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا جی ہاں بالی وڈ فلم رئیس سے دنیا بر میں شہرت پانوالی پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان کی امریکی شہر نیو جاک میں بارٹی اداکار اور نبیر کپو کے ساتھ تصاویر منظریاں پر آنے کے بعد پہلی دفاع انہوں نے اس دن تصاویر کے خوالے سے ایک ٹی وی شو پر بات کرتوئے واضح کیا کہ ایسا ان کے کیریئر میں پہلی دفاع ہوا ہے کہ وہ اس طرح کے تنازع کی عزت میں آئی ہوں یہ ان کے لئے بہت ہی حیرانگی کا باعث تھا کہ ان کے نیجی زنگی کی لمحات کی تصویر لے کر اسے منفی پرپاگرنڈا کے لئے استعمال کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے کو اپنی ذاتی زنگی کی معاملات میں دخل اندازی اور خلاف عرضی محسوس کرتی ہیں یاد رہے یہ تصاویر گزرشتہ سال یکم سبتمبر کو منظریاں پر آئی تھی جس پر ہم سب ڈراما کی ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ یہ واقعی ان کے لئے بہت ہی خوفناک بات تھی کیونکہ پاکستان میں انہیں بہت ہی پیار ملا اور ان کے مداہوں نے ہمیشہ ان کی ترقی کے لئے دعائی کی ہیں اور پیار کے ساتھ ساتھ ان کو عزت احترام سے بھی نوازا گیا انہوں نے کہا ان تصاویر میں بہت کچھ ایسا تھا جو ان کے مداہوں کے لئے ناغواری کا باعث بنا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ لوگ ان کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتے اس وقت جی ہاں امانداری سے کہا جائے تو یہ پاگل پن تھا کیونکہ یہ کچھ دیر تک چاری رہا یہ پاگل پن تھا یہ مزہ کا خیز تھا پاکستانی ڈرامو میں معصومانہ کے دار ادا کرنے والی پاکستانی اداکارہ جنہیں دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ ان کے جیسا نیک پاس شاید ہی کوئی ہو لیکن ان کی اصل چہرے انتہائی بھیانک اور شراب نوشی اور مخلوطیں پارٹی ہوتے ہیں اب ایسی ایک اداکارہ ہمائمہ ملک ہیں معصوم سین در دنانے والی ہمائمہ ملک جنہوں نے کئی پاکستانیوں اور ایک انڈین فلم میں بھی کام کیا یہ اداکارہ شراب نوشی بھی کرتی ہیں اور وقت گزانے کے ساتھ ساتھ وہ سگرٹ بھی شروع کر چکی ہیں دوسری اداکارہ سنا تارک سنا تارک ایک اداکارہ موڈل اور نیوزینکر ہیں کیمرے کے سامنے تو بہت ہی معصوم دکھائے دیتی ہیں لیکن کیمرے کی پیشی ان کا قیدار کسی خوف زیادہ عورت سے کم نہیں ہے ہر وقت سگر نوشی اور بےہودہ لباس موقع ملتے ہی سگرٹ چڑھا لینا ان کی عادت بن چکی ہے اس کے بعد آتی ہیں سنن بلوچ پاکستان کی خوبصورت اور بہترین مارڈل اور میز زبان سنن بلوچ کے بارے میں شاید کس نے سوچا بھی نہ ہو کہ معصوفانہ نشہ کرتی ہوں گی لیکن یہ سچ ہے کہ محترمہ بہت شوک سے یہ کام کرتے ہیں بدنامے زمانہ پاکستان سے تعلق رکھنے والی اور انڈیا کو اپنا وطن کہنے والی اداکارہ وینہ ملکہ شمار بھی ان میں ہوتا ہے جو شہرت کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں ان کی شراب نوشی اور بول تصویر کا معاملہ شاید ابھی بھی لوگوں کی ذہن میں تازہ ہو لیکن ان کی کچھ اور تصویر دماغ کے دہی بنانے کے لیے آپ کے سامنے اب اردو کے حقوق میں بات کرنے والی اور خود کو منمانے والی اداکارہ سبا کمر کی بھی سگر پیتے ہوئے فوٹو شوٹ کی کچھ تصویریں وائرل ہوئیں تصویر کے ساتھ کیپشن میں سبا کمر نے خواتین کی سگر نوشی کے ناکدین کو تنظیہ انداز میں جواب دیا کہ مرد پیئے تو واہ اور ہم پیئے تو خواہ تم کھاؤ تو چپس ہم کھائیں تو آلو انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ سگر نوشی سب کیلئے نقصاند ہے صرف خواتین کے لئے نہیں واضح رہے سبا کمر کا خواتین کی سگر نوشی پر ایرد دے عمل پاکستانی اداکارہ مہرہ خان کی سگر پینے کی سکینڈل سامنے آنے کے کچھ دن بعد آیا مہرہ خان کی سکینڈل میں جہاں شوبر سے وابستہ افراد نے مہرہ خان کی حمایت کی تو وہیں سوشل میڈیا سارفین نے خواتین کی سگر نوشی کے مخالفت کرتے ہوئے اداکارہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اب پاکستانی اداکارہ مہرہ خان نیو جا کی سڑکوں پر تماک نوشی کی ذریع پاکستانیوں کی کافی تنقید سمیت چکی تھی سبق کمر کے ایک فوٹو شوٹ کے دوران سگر نوشی کرنے کی تصویر بھی پاکستانیوں کی دلوں پر گران گزر چکی تھی لیکن اب تماک نوشی اور کلب میں وقت گزارنے والے اداکاروں کی لسٹ میں ایک اور نام شامل ہو گیا ہے اور وہ نام ہے سروت گلانی کا سروت گلانی ڈرامے اور فلم میں جاندار اداکاری کے باعث اپنی سراختوں کا لوہام منوا چکی ہیں لیکن اب ان کی سگر نوشی کی تصویر نے لوگوں کو سخت غم اور غصے میں مبتلا کر دیا سوشل میڈیا پر بارر ہونے والے تصویر میں سروت گلانی اور فریحہ التاف کو سگر نوشی کرتے دیکھت جا سکتا ہے باعث سوشل میڈیا اور سارفین کو سروت گلانی کے خاتم موجود گلاس میں مشروب مغرب کا آگومان بھی گزرا سروت گلانی کے یہ تصویر ممکنہ طور پر اداکارہ مہوش خیات کی سالگرہ میں بنائی گئی اور پاکستانی کے جانب سے انہیں اس تصویر پر کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کی اپنی ذاتی زینگی کے معاملات میں دوسروں کو بولنے کا کوئی حق نہیں لیکن یہ کہنا بھی جھوٹ نہیں ہوگا کہ فنکار ہماری رائے ہماری پسند کی جانے سے ہی مشہور ہوتے ہیں اس لئے انہیں چاہیے کہ جن شہروں میں ان کے مداؤں انہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ انہی میں رہیں